بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایچ پوزٹیو دیتا ہے اور بیس ہوئے جو او ایچ نیگٹیو دیتا ہے آج ہم نے سیکنڈ کونسپ پڑنا ہے جو کہ ہے برونسٹیڈ لوری کونسپٹ بچوں نائنٹین ٹونٹی تھری کے اندر ایک ڈینش کیمس تھا جس کا نام تھا برونسٹیڈ اور ایک دوسرا سائنٹس تھا انگلیش کیمس تھا اس کا نام تھا لوری ان دونوں نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی تھی ایسیڈ اور بیس کی اور ان دونوں نے پروٹون ٹرانسفر کی بیس پر ایسیڈ اور بیس کو ڈیفائن کیا تھا اور پھر بعد میں دونوں کا کام سیم تھا اس لیے ان دونوں کے کام کو اکٹھا کر دیا گیا اور اس کو ہم بولتے ہیں برونسٹیڈ لوری کونسپٹ برونسٹیڈ لوری کے مطابق ایسیڈ وہ سبسٹانس ہے جو کہ ڈونیٹ کرتا ہے پروٹون کو دوسرے سبسٹانس کو ایسیڈ پروٹون دے اسے ہم ایسیڈ بولتے ہیں جبکہ بیس وہ سبسٹانس ہے جو کہ اکسپٹ کرتا ہے پروٹون اگلے سبسٹانس سے یعنی کہ ایسیڈ پروٹون دیتا ہے اور بیس پروٹون لیتا ہے انہوں نے او ایس نیگٹیو کی بات نہیں کی انہوں نے صرف ایسیڈ پروٹون کی بیس پر ایسیڈ اور بیس کو ڈیفائن کر دیا اور یہ کہا کہ ایک چیز پروٹون دیتی ہے وہ ہے ایسیڈ اور ایک چیز پروٹون لیتی ہے وہ ہے بیس جیسا کہ آپ اگزیمپل کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ ایسیڈ ایکٹ ایسیڈ والد این ایسیڈ تری ایکٹ ایس بیس دیکھو بچو ایسیڈ پلس این ایسیڈ تری ایسیڈ نے ایک پروٹون دیا ایک ایچ دیا جس سے این ایسی تری این ایسی فور پوزیٹیو کے اندر چینج ہو گیا اور cl negative اکیلہ رہ گیا hcl نے proton دیا ہے تو وہ acid ہے nh3 نے proton لیا ہے تو وہ کیا ہے base ہے when hcl dissolve in the water hcl act as an acid and h2o act as a base hcl کو جب water کے اندر dissolve کیا جاتا ہے تو h3o positive بنتا ہے یعنی کہ h2o ایک proton hcl سے لے لیتا ہے اور لینے والا کیا ہوتا ہے base تو water as a base کام کرتی ہے جبکہ hcl as an acid کام کرتا ہے اوکے next رہے بچو ہر acid جو ہے وہ conjugate base اور ہر base conjugate acid produce کرتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے ہم نے دو چیزیں لیں ایک چیز نے acid کو accept کیا اور ایک چیز نے acid کو donate کیا اب accept کرنے کے بعد اس کے پاس ایک proton آ گیا نا اب وہ وہ proton دے سکتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا accept کس نے کیا تھا base نے کیا تھا accept کرنے کے بعد اس کے پاس کیا طاقت آ گئی وہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ دینے والا بن گیا ہے تو وہ کیا کہلائے گا لیکن وہ لینے کے بعد دینے والا بنائے بعد میں بنائے اس لئے اس کو ہم کیا بولتے ہیں conjugate acid تو ہر acid جو ہے وہ conjugate base بناتی ہے جبکہ ہر base جو ہے وہ conjugate acid بناتا ہے فار اگزیمپل CH3CH2O کے اندر اس کو ڈیزولف کیا CH3CH2O نے ایک proton لیا اور H2O نے ایک proton دیا دینے والا کیا ہے acid یعنی کہ CH3CH2O ایزے acid کام کر رہا تھا اور H2O ایزے base کام کر رہا تھا ٹھیک ہے اب جو base ہے base اس نے proton کو accept کیا H3O positive بن گیا اب یہ H3O positive base تھی نا acid سے proton accept کرنے کے بعد اس کے پاس طاقت آگئی یہ proton کو donate کر سکتی ہے تو یہ کیا بن جائے گی conjugate acid بن جائے گی ٹھیک ہے جبکہ CH3CH2O negative جو ہے وہ کیا تھا acid تھا acid سے بنا ہے اور اب یہ proton accept کر سکتا ہے اور proton accept کرنے والا کیا کہلاتا ہے base لیکن یہ کس سے بنایا ہے acid سے تو acid سے کیا بنتی ہے conjugate base اور base سے کیا بنتی ہے conjugate acid ٹھیک ہے جو اوپر reaction بیان کیا گیا ہے وہ ہے reversible reaction forward reaction کے اندر HCl جو ہے وہ acid ہے جبکہ water جو ہے وہ base ہے جبکہ reverse reaction کے اندر Cl negative ion as a base کام کرتا ہے کیونکہ یہ accept کرتا ہے proton کو from the hydronium ion اچھا بچو کچھ substances ایسے ہوتے ہیں جو as a base اور as a acid دونوں طرح کام کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں amphoteric acid ٹھیک ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں amphoteric acid such substances that can behave as an acid as well as base is card amphoteric ایسے substance جو کہ base کے طور پر اور acid کے طور پر دونوں طرح سے کام کر سکیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں amphoteric acid بولتے ہیں for example NH3 کے اندر water کو dissolve کیا ہے for example water جو ہے وہ act as a base کرتا ہے جب وہ HCL کے ساتھ react کرتا ہے لیکن جب وہ ammonia کے ساتھ react کرتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو جب NH3 کو water کے اندر dissolve کیا ہے تو OH negative رہ گیا ہے اور H positive NH3 NH3 نے accept کر لیا ہے دیا کس نے ہے water اور proton دینے والا کیا کہلاتا ہے acid کہلاتا ہے لیا کس نے ہے ammonia اور proton accept کرنے والا کیا کہلاتا ہے base کہلاتا ہے لیکن جب ہم نے پیچھے HCL کا water کے ساتھ reaction دیکھا تھا تب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ HCL proton دے رہا تھا اور water proton لے رہا تھا اس کا مطلب water ایک ایسا substance ہے جو as a acid بھی کام کر سکتا ہے اور as a base بھی کام کر سکتا ہے تو ایسے substance کو ہم کیا بولتے ہیں M4 trick بولتے ہیں M4 کا مطلب ہوتا ہے both ٹھیک ہے M4 کا مطلب both ہوتا ہے اور have the ability to donate a proton کچھ substances ایسے ہوتے ہیں جو کہ as a acid کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس proton donate کرنے کی ability نہیں ہوتی for example SO3 similarly CAO behave as a base but it cannot accept a proton these observation proves the limitation of bronze and lorry concept of acid and base بچو جس طرح ہم نے arhemia کے اندر limitations پڑی تھی اس طرح bronze and lorry کے کام کے اندر limitation تھی اب دیکھو ہم proton دینے کی اور proton لینے کی بات کریں لیکن کچھ substances ایسے ہیں جو نہ proton دیتے ہیں نہ proton لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ایزا ایسید اور ایزا بیس کام کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا لوری concept کے مطابق for example SO3 اب اس کے پاس proton ہے ہی نہیں تو وہ کیسے ڈونیٹ کرے گا لیکن وہ ایزا ایسید کام کرتا ہے تو bronze لوری کی یہ limitation تھی کہ proton کی بیس پر ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ ایسید ہے یا بیس ہے یہ وہ ہی بات ہے کچھ سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جو ایزا بیس کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس proton ڈونیٹ کرنے کی ability نہیں ہوتی for example SO3 there are substances which behave as a base کچھ سبسٹانسز as a base کام کرتے ہیں لیکن proton accept نہیں کرتے for example CAO as a base کام کرتا لیکن proton accept نہیں کرتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے substances کے بارے برونس ٹن لوری کے کام میں کیا تھی limitation تھی وہ ان کے بارے میں ہمیں explain نہیں کر پایا next اب ایک problem ہے آپ کو different chemicals دے دی گئے ہیں different chemicals دے دی گئے ہیں آپ نے اس separate کرنا ہے کہ اس میں conjugate base کون سا ہے یہ بتانا conjugate acid کون سا ہے اور یہ بتانا ہے کہ پرونس ٹن لوری acid base کے طور پر کون کام کرتا ہے سب سے پہلے اے وارا کوشش نہ ہے اس میں سے ہم لوگ بتانا ہے ان کی conjugate base کیا ہوگی جیسے HS negative کی conjugate base کیا ہوگی ٹھیک ہے proton دینے کے بعد جو base بنے گی S2 negative بنے گی ٹھیک ہے H3O possibly جب proton نکل جائے H2O بچ جائے تو وہ conjugate base بن جائے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس H2 PO 4 ایک proton دینے کے بعد conjugate base بنے گی اس کے بعد HSO4 ایک proton دینے کے بعد conjugate base بنے گی HF اس میں سے ایک proton نکلے گا F negative رہ جائے CH3C O H H نکل جائے CH3C O negative جائے جو اس کی conjugate base بنے گی AL into H2O 6 times 3 positive H2O 6 times اس کے اندر water ہے اور اس میں سے ایک proton نکلے گا اور OH negative رہ جائے گا تو ہم اس طرح لکھ سکتے AL into H2O 5 times into OH 2 positive یہ conjugate base ہوگی second question کے اندر ہے ان میں پروٹون accept کرے گا اور acid بن جائے گا H2O اس کے بعد HCO3 negative proton accept کرے H2CO3 بن جائے HPO4 2 negative proton accept کرے H2PO4 بن جائے CH3 NH3 proton accept کرے CH3 NH3 بن جائے CO3 2 negative HCO3 negative conjugate acid ہوگی CH3 CWH کے اندر ایک proton add ہوگا CH3 CWH 2 times 2 positive conjugate acid بنے گا third question کے اندر ہمیں بتانا تھا M4 3 کے بارے میں اس میں CO3 negative Hs negative as an acid and base دونوں کام کرتا ہے تو یہ M4 3 acid ہوگا امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے